فلوی نے قومی اعتصاب ترمیمی بل دوہزار تیس پارلیمنٹ کو دوبارہ غور کرنے کے لیے واپس بجبا دیا صدر مملکت کا کہنا ہے کہ قومی اعتصاب آرڈی نے سو نیس سو نیناروے میں پہلے کی گئی ترامیم سپریم کورٹ پر زیر سمات ہیں بل اور وزیراعظم کی ایڈوائس میں اس پہلو کا حبالہ نہیں دیا گیا بل آئین کے آرٹیکل پچھتر ایک بی کے تحت پارلیمنٹ کو واپس بجبایا گیا سابق وزیراعظم پنجاب چوہتری پرویز الہی کے خلاف انٹی کرپشن گجرہ والا میں دوسرا مقدمہ در پرویز الہی پر دو عرب روپے کی مبیرہ کرپشن کا الزام سابق وزیراعظم نے دو عرب رشوت لے کر بیس عرب روپے کی ٹھیکی کی ایڈواز صدایگیاں کروائیں ایف آئی آر کا مطن مقدمی میں فرانٹ مین سوہیل ازغر، ٹھیکی دار تارک سمیت نو ملزمان شامل لاہور میں پولیس کی ایک بار پھر چوہتری پرویز الہی کے گھر آمد نفری کافی دیر تک سابق وزیراعظم پنجاب کی رہاشگاہ کے باہر موجود رہی اہلکاروں کے واپس جانے پر ظہوری لاہی روڈ اور اطراف کے راستے کھول دیا گئے وفاق کے بعد پنجاب حکومت نے بھی پرویز الہی کے گھر چھاپے سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا نگران وزیراعظم پنجاب موسن نکوی کی وضاحت سامنے آگئی کہتے ہیں کسی کو غیر قانونی کام کی اجازت نہیں دے جائے گی میں مدینہ میں ہوں اور تمام تفصیلات حاصل کر رہا ہوں پولیس پرویز الہی کو گفتار کرنے گئی لیکن چودری شجاعت کے گھر پر دھاوا بول دیا وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا کہنا ہے آپریشن کے بارے میں علم نہیں تھا میڈیا سے معلومات ملی اس حد تک فورس کا استعمال مناسب نہیں سمجھنا صوبائی حکومت چھاپے کے لیے پیش کی اطلاع دینے کی پابند تھی دروازہ توڑ کر کسی کے گھر میں داخلے کی اجازت نہیں ہوتے سیاست دشمنی کا رنگ اختیار کر چکی ہے جس کے نتائج سنگین نکلیں گے شیخ رشید کا ٹوئیٹ کہتے ہیں اگلا نشانہ لال حبیلی ہے مذاکرات سپریم کورٹ کو دھوکہ دینے کا ایک بہانہ ہے جبکہ دروازے بکتر بندگاڑیوں سے توڑیں گے تو ووٹ بھی تندور میں پڑیں گے پرویز الہی کے گھر جو کچھ ہوا وہ وزیر آلہ کا کیا دھرا ہے حکمران ریلیف میں اور عوام تکلیف میں ہیں دس بہی تک آر یا پار ہو جائے گا عمران خان نے ٹکٹس کے لیے ریٹ لسٹ لگا رکھی ہے خواتہ عاصف کی پریس کانفرس بولے عمران خان کیا سوچ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کسی کو سمجھ نہیں آتی کل جن کو باس کہتا تھا آج انہیں گالیاں دے رہا ہے عمران خان اور سہولتکاروں نے مل کر نواز شریف پر ظلم کیا ساکب نصار نواز شریف کی دشمنی میں بہت دور نکل گئے عدلیہ کا کام آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنا ہے پنچائد لگانا کام نہیں عدلیہ ان ہاتھوں میں کھی رہی ہے جنہوں نے نواز شریف کا سسیلین مافیا کہا تھا عودے آنی جانی چیز ہیں اس کا غلط استعمال نہ کریں تحریک انصاف نے مذاکرات کی ناکامی پر بڑی تحریک اور لانگ مارچ کا اندیا دے دیا فواد چودری کا ٹوئیٹ کہتے ہیں مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں عوام بڑی تحریک کے لیے تیار ہو جائیں تحریک کا آغاز کل لاہور، اسلام آباد اور پشاور میں ریلیوں سے ہوگا اس کا نقطہ روج ایک تاریخی لانگ مارچ ہوگا یہ نہیں کہہ سکتا کہ آئین کو ردی کا ٹکڑا اور عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھ لیا جائے اور تحریک انصاف خاموش بیٹھ جائے فرق حبیب کا کہنا ہے کہ انتخابات کے لیے سیکیورٹی نہیں لیکن عبرال خان یا پرویز علائی کے گھر دروازے توڑنے ہو تو پولس کی ساری نفری پہنچ جاتی ہے گزشتہ ناہل حکومت کی بد انتظامی کے وجہ سے پاکستان گندم درامت کرنے والا ملک بن گیا وزیراعظم کی زیرستارت گندم کی خریداری پر جائزہ اجلاس شہباز شریف کا دو کروڑ پچھتر لاکھ میٹرک ٹرن ریکارڈ پیداوار پر زارے تشکر بولے روا برس گندم کی پیداوار گزشتہ دس سال کی نسبت زیادہ ہوئی گزشتہ سال بارشوں اور سلاب کے باوجود گندم کی بمپر، کراپ، حکومت کے بروقت فیصلوں اور بہترین گورننس کا مو بولتا ثبوت ہے زخیر عمدوزوں کے خلاف سخت کاروائی کا انڈیا متحدہ اور جماعت اسلامی مردم شماری پر تحفظات سندھ کی شہری آبادی کو جان بوچ کر کم دکھایا گیا خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں مردم شماری میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ناانصافی ہوتی رہی آبادی کو کم دکھانا ایک خاص منصوبہ بندی ہے مصطفیٰ گمال کا کہنا ہے مردم شماری میں تقریباً دس لاکھ گھروں کو نہیں گنا گیا ملک کو چلانے والا شہر تین ماہ سے کوشش کر رہا ہے ہمیں صحیح گل لو حافظ نئیم الرحمان کا گناہ ہے کہ شہری فراڈ ڈیجیٹل مردم شماری نابنظور مارچ میں شرکت کریں حسد عمر کا بھی مردم شماری پر تحفظات کا اظہار مہنگائی کے ستائے عبام کے لیے خوشخبری کا امکان اوگرہ نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں پانچ روپے سات روپے کمی کر دی ڈیزل کی قیمت میں آٹھ روپے فی لیٹر تک کمی کی سفارش کی گئی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار بھی رکھی جا سکتی ہیں وزیر خزانہ اوگرہ سفارشات پر وزیراعظم سے مشافرت کریں گے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں سے مطالق حتمی فیصلہ آج کیا جائے گا ہر حاجی کو پاکستان واپس پہنچنے پر صرف پانچ لیٹر آب زمزم ملے گا آزمین حج کو آب زمزم کی قیمت ادا کرنا ہوگی پاکستانی آزمین حج کو روان برس بیس کروڑ روپے ادا کرنا ہوگے رقم سعودی عرب کو ڈالرز میں ادا کی جائے گی ذراعہ بزارت مذہبی عبور کا کہنا ہے پاکستانی آب زمزم کی قیمت کی مد میں انیس کروڑ چھانوے لاکھ روپے ادا کر رہے ہیں بشاور میں سیکیورٹی فورسز کے کر روائیوں میں چھالیس شرپسند ہلاک ہوئے ایک سو چھتیس انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز میں تین سو چھے دہشت کرد گرفتار ہوئے پکڑے جانے والوں سے بارودی مواد سمیت بھاری مقدار میں اسلاح برامت کر روائیاں باجور خیبر سواہت بنو لکی مروت جنوبی وزیرستان شمالی وزیرستان اور خیبر میکی گائیں قبل سواد دھماکہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں تھا واقعہ آگ لگنے یا شارٹ سرکٹ کی وجہ سے پیش آئے پولیس کی ریپورٹ لاشو کے پوسٹ مارٹم میں بال بیرنگ کا کوئی ثبوت نہیں ملا جائے وقوع سے بھی کوئی بال بیرنگ نہیں ملا اینی شاہدین کے مطابق باہر سے کوئی خودکش اور زبردستی اندر داخل ہونے کا ریکارڈ نہیں مال خانہ میں موجود دھماکہ خیز مواد کی وجہ سے لگاتار دھماکے ہوئے مکمل معاینے میں آئی ڈی وغیرہ کے ثبوت نہیں ملے شہدائے وطن کو سلام دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جرت کی بے نظیر داستانے رقم کرنے والوں میں صوبے دار میر حسن بھی شامل شہید نے بلوچستان کے علاقے مچ میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جان کا نظرہ نہ پیش کیا اہلیا اور بچے میر حسن کی قربانی پر نازا بلوچستان میں موسردھار بارش بیلہ چنال گوٹ میں آسمانی بیچری گلنے سے خاتون جابھا تیز بارش سے ندی نالہ میں تخیانی اہم قومی شاراہیں بند بلار ٹیم شادی کو ڈیم سے پانی کا اخراج شروع بلان میں سرابی ریلے کے باعث پنجرہ پل کو جزوی نقصان ہب کے نواحی علاقے دعوت بند میں درجنوں بکریاں سرابی ریلے میں بے گئے گوادر اجوب میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری آبی زخیر پر پانی کی سطح میں اضافہ پچھلے زخم ابھی بھرے نہیں نئی پریشانیوں کی گھنٹی بچ گئے پاکستان شدید بارشوں کے خطرے سے دو چار ویس ممالک کی فیرست میں شامل اقوام متحدہ کی تنظیم برائے خوراق و زراد کی نئی ریپورٹ مونسون سے پہلے شدید بارشیں اور شدید موسمی حالات کا سامنا ملک کو مزید مشکلات کا شکار کر سکتا ہے لیسکو میں ریونیو دفاتر کی جانب سے بجلی بلنگ کی خلط ریپورٹنگ کا انکشاف آڈٹ دساویزات کی مطابق ایک رب اکیس کروڑ سے زائد کی خلط ریپورٹنگ کی رشاندہ ہی ڈیفینس اور پھول لگر ریجن میں سی پی اٹالیس اور انچاس میں بلنگ دیٹرہ کو خلط ریپورٹ کیا گیا آڈٹ کا حقائق پر پہنچنے کے لیے خصوصی آڈٹ کرانے پر زور سستے اطوار بازاروں میں مہنگائی کا توفان تھم نہ سکا شہری پریشان حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ریلیف کے منتظر عوام کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا شہریوں اور دکانداروں کے دوہائی مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے ٹھوس اقنامات کا مطالبہ لاہور میں بغیر ہیلمیٹ مرسائکل چلانے والے پانچ لاکھ اکیاون ہزار افراد کے چالان ہوئے رانگ پارکنگ پر ایک لاکھ پچیس ہزار افراد کو چالان تھما دیا گیا بغیر نمبر پلیٹ خیر نمونہ نمبر پلیٹ ڈراوینگ لائسنس اور وان وے پر گاڑیاں اور مرسائکل چلانے والے ہزاروں افراد کو جرمانے ٹرافک پولیس لاہور کی روا برس کی ریپورٹ جاری موبائل استعمال کرنے دوہاں چھوڑنے اور کالے شیشوں پر بھی چالان ہوئے ایک اتیس لاکھ سے زائے شہریوں کو وارننگ دیتے ہوئے بغیر کسی کاروائی کے چھوڑا گیا اور پاکستانی ٹراک آرٹ کی دنیا بھر میں تھوم اور آپ چین بھی پہنچ گیا پاکستان کے 83 میں قومی دن کو منا دے کے لیے چین کے شہر لینگ فانگ میں ٹرنگ آرٹ فیسٹیبر ٹراک آرٹ کے دیدہ زیب ڈیزائن ٹراک، گاڑی، رکشی اور سائیکل پر سچ گئے چم چماتے برطن، کرسیاں، میز، لال ٹین اور وال ہینگنگ سے دیکھنے والے حیران شرکہ کو بھی ٹراک آرٹ سیکھنے کا موقع فراہم کیا گیا ٹراک آرٹ